موسیقی اسلام علیکم ناظرین واقعہ چینل میں خوش آمدید دوستو جن کیجز کے بارے میں میں آپ کو آئی بتانے جا رہا ہوں ان کیجز نے میڈیکل سائنس کی دنیا کو حیران اور پریشان کر دیا تھا جس میں سے پہلا قصہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں مارٹن پسٹیوریوس کا یہ آتنی بارہ سال تک اپنی ہی باڈی میں پسا رہا تھا اور جب مارٹن پسٹیوریوس صرف بارہ سال کا تھا یہ بالکل نارمل اور ہیلڈی بچھا تھا جو اپنے ماں باپ اور دو بہن بھائیوں کے ساتھ ساؤت افریقہ کے ایک شہر جوہنز برگ میں رہتا تھا نینٹین ایٹیز میں مارٹن کی ایک دم تبل خراب ہو گئی تھی اور گلے میں درد ہونے شروع ہو گیا اس کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ عام سا دکھنے والا درد اس کی پوری زندگی تبدیل کر دے گا مارٹن جب اسکول سے واپس آیا تو اس کو بہت سردی لگ رہی تھی گلے میں درد تھا لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ مارٹن اب کبھی بھی مکمل صحتیاب نہیں ہو پائے گا مارٹن پہلے جیسا نہیں رہا تھا اس کی باڈی نے حرکت کرنا چھوڑ دی تھی وہ اب پیرلائز ہونا شروع ہو گیا تھا ڈاکٹرز کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مارٹن کو اصل میں ہوا کیا ہے یہ سانس لے رہا تھا اور اس کی آنکھیں بھی کھولی ہوئی تھی لیکن وہ نہ ہی اب بول سکتا تھا اور نہ ہی کسی سے آئی کانٹیکٹ کر پا رہا تھا اور نہ ہی خود سے کوئی حرکت کر سکتا تھا مارٹن اب ایک زندہ لاش کی طرح بن گیا تھا ڈاکٹر نے اس کے ماں باپ کو بتا دیا تھا کہ مارٹن اب کوما میں چلا گیا ہے جہاں مارٹن نہ اب کسی کو سن سکتا ہے اور نہ اب کسی کو دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی کچھ محسوس کر سکتا ہے یعنی مارٹن کی صرف باڈی ہی وہاں پر موجود تھی ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ مارٹن کے پاس اب بہت ہی کم ٹائم بچا ہے اور وہ کبھی بھی مر سکتا ہے یہ خبر سن کر مارٹن کے فیملی کے ہوش اڑ گئے کہ مارٹن کی باڈی تو اب ان کے ساتھ رہے گی اور مارٹن اب ان کے ساتھ موجود نہیں ہے مارٹن کے باپ کو رات میں دو گھنٹے بعد اٹنا پڑتا تھا تاکہ مارٹن کا خیال رکھا جا سکے لیکن مارٹن کو کوئی احساس نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دوستوں لیکن یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تقریباً چار سال بعد مارٹن کو ہوش آنا شروع ہو جائے گا مارٹن اب ہلکے ہلکے کومہ سے باہر آ رہا تھا اس کو لگ رہا تھا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے اور کچھ ہی عرصے میں مارٹن کو مکمل ہوش آ گیا تھا دوستوں یہاں یہ کہانی ختم نہیں ہوتی اب مارٹن کو ہوش تو آ گیا تھا پر یہ نہ تو کچھ بول سکتا تھا اور نہ ہی حرکت کر سکتا تھا یہ ہوش میں تھا اور یہ بات صرف اور صرف مارٹن ہی جانتا تھا کہ وہ خود چیزیں محسوس کر سکتا ہے اور جو ہو رہا ہے اسے دیکھ بھی سکتا ہے یعنی اب اس کو سب پتہ چل رہا تھا کون کیا بول رہا ہے اور اس کے ساتھ کچھ کیا ہو رہا ہے بچارہ مارٹن اب اپنی حالت کے بارے میں کسی کو اشارہ کر کے بھی نہیں بتا سکتا تھا اس کے بہن بھائی کیا کر رہے ہیں اس کے ماں باپ اس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں اس کے گھر میں کون مہمان آ رہے ہیں اور اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس کو سب کچھ پتہ چل رہا تھا اس دوران تو ایک بار اس کی ماں نے اس کو چھیک کر ایک بار بول دیا تھا کہ مجھے امید ہے کہ تم جلد ہی مر جاؤ کیونکہ اب وہ اس کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتی تھی لیکن ان کو ابھی تک اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ مارٹن اب سب سن رہا ہے اس دوران مارٹن کے باپ نے بہت زیادہ خیال رکھا مارٹن کا خیال رکھنے کی ذمہ داری ایک عورت کے پاس بھی تھی جب مارٹن پچیس سال کا ہوا تو اس کو یہ لگنے لگا کہ ساری زندگی یہ ایسے ہی گزار دے گا اور اب بس اس کی سوچ اس کی دنیا ہے تو ایک دن ایسا معجزہ ہوا جس نے مارٹن کی زندگی پھر سے تبدیل کر دی اور وہ عورت جو مارٹن کا خیال رکھتی تھی اس کو یہ محسوس ہو گیا کہ مارٹن ہوش میں ہے اور یہ سب سن سکتا ہے مارٹن نے تقریباً بارہ سال اسی حیالت میں بیٹ پر لیٹے ہوئے گزار دیے تھے اور وہ اپنی باڈی میں ہی قید تھا جب اس عورت نے مارٹن کی فیملی کو یہ بتایا تو اس کی فیملی مارٹن کو فوراں اسپتال لے کر پہنچی وہاں جا کر یہ بات واضح ہو گئی کہ مارٹن واقعی ہوش میں ہے مارٹن کی فیزیو تیرپیز کی گئی اور ایک کمپنڈر کے ذریعے مارٹن لوگوں سے کمیونیگیٹ کرنا شروع ہو گیا تھا اور پھر اس نے اپنی یہ کہانی خود پوری دنیا کو بتائی کہ کیسے وہ پچھلے کئی سالوں سے ہوش میں تھا اور اپنے ہی جسم میں بھز گیا تھا مارٹن نے ایک کالیج میں ایڈمیشن لیا جہاں اس نے کمپنڈر سائنس پڑھنا شروع کیا اور پھر خود ایک ویب کمپنی بھی بنا لی اور کام کرنا شروع ہو گیا اس دوران مارٹن کی شادی اس کی بہن کی دوست سے ہو گئی جو یوکے میں رہتی تھی اور مارٹن بھی اس کے ساتھ یوکے شفٹ ہو گیا تھا مارٹن نے کارڈ بھی چلانے لگا تھا جو خاص طور پر مارٹن کے لیے ڈیزائن کی گئی تھی دو ہزار گیارہ میں مارٹن نے اپنی زندگی کے بارے میں ایک کتاب لکھی جس کا نام گھوشٹ بوئی ہے اور کہانی نے پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا دوستو آپ جو مارٹن یوکے میں گھوشٹ بوئی کے نام سے جانا جاتا ہے دوسری کہانی ہے یہ لڑکی جس حالت میں سوئی تھی 32 سال تک اسی حالت میں سوتی رہی 1976 میں ایک 14 سال کی لڑکی کرولینہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اور پانی بھائیوں کے ساتھ سویڈن کے ایک چھوٹے سے آئیلینڈ میں رہتی تھی ایک دن کرولینہ اپنے گھر سے واپس آ رہی تھی جب وہ جمع ہوئے دریا سے گزرنے لگی تو اچانک برف کی ٹوٹنے کی وجہ سے وہ پانی میں جا گری وہ کسی بھی طرح اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئی پر اس کا مو سوج گیا اور سر میں بھی چھوٹے آئیں جب وہ گھر پہنچ کر سونے لیٹی تو اس کو اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اب وہ جو سوئے گی وہ 32 سال بعد ہی نیند سے اٹھ پائے گی اگلے دن تک بھی کرولینہ سوتی رہی تو اس کے ماباپ پریشان ہو گئے اور اس کو اٹھانے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگے یہاں تک کہ انہوں نے اس کے قریب آگ بھی جلائی اور اس کے جسم میں سوئیاں بھی چپوئیں تو اس کو ان سب کا اثر ہی نہیں ہوا دوستو پھر ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا کرولینہ کی ماں کو اپنی لادلی بیٹی سے اس قدر محبت تھی کہ وہ بے ہوشی کی حالت میں بھی اپنی لادلی بیٹی کو دو گلاس دودھ ضرور پلاتی تھی جب ان کی بیٹی کافی عرصے سے اسی طرح سوتی رہی تو انہوں نے آخر کار اپنے گاؤں میں ڈاکٹر بلانے کا فیصلہ کیا جب ڈاکٹر بلائے گیا تو ڈاکٹر کے مطابق کرولینہ اب ایک کومہ میں چلی گئی ہے پہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ نہ تو اس کے سر کے بال بڑے تھے اور نہ ہی ناخن بلکہ وہ لیٹے لیٹے اور خوبصورت ہوتی جا رہی تھی یہاں تک کہ اس کا ویٹ بھی سیم ہی تھا کچھ دنوں بعد اس کو ہسپٹل میں داخل کر دیا گیا الیکٹرک شوکس دینے کے بعد بھی جب کارولینہ کی حالت میں فرق نہ بڑا تو ڈاکٹر بھی پریشان ہو گئے کیونکہ میڈیکل سائنس کی دنیا میں تو ایسا پوسیبل ہی نہیں تھا کہ بغیر کوئی حرکت کیے اتنے سال تک زندہ رہ پائے دن اسی طرح گزرتے چلے گئے پھر کارولینہ کی حالت میں بڑا فرق نہیں آیا وہ نین سے اٹھ تو پائی تھی پر اب اس نے نین میں چلنا اور بیٹھ کر باتیں کرنا شروع کر دیا تھا یہاں تک کہ جب اس کے بڑے بھائی کے انتقال ہوا تو کارولینہ سوتی ہوئی آنکھوں سے آنسو بھی نکلے اور وہ اپنی بند آنکھیں کھول نہ پائی اس کی ماں کے انتقال کے بعد ایک عورت اس کا خیال لکھنے لگی وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوتی تھی کہ کارولینہ کے وال اس حالت میں بھی بلکل صاف کیسے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ ایک دن یہ دیکھ کر اور بھی پریشان ہو گئی کہ جو ٹوفیس کا پیکٹ اس نے کارولینہ کے برابر میں رکھا تھا آج وہ بلکل خالی تھا یہ بات انتہائی پریشان گن تھی کہ کارولینہ اتنے سال بھی بلکل ویسی ہی کیسے دیکھتی تھی جیسے وہ سوئی تھی سن انیس سو آٹھ میں ایک دن جب وہ عورت روم میں داخل ہوئی تو اس نے کارولینہ کو کھڑا ہوا پایا اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی کیونکہ کارولینہ اکثر نین میں چلنے کی آدھی تھی اور اس بار ایسا کچھ نہیں تھا کیونکہ کارولینہ کی آنکھیں مکمل طور پر کھلی ہوئی تھی اور وہ پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جیسے اس کو کچھ پتا نہ ہو جب اس کو اپنے بھائیوں سے ملوایا گیا تو وہ کسی کو نہیں پہچان پا رہی تھی اور ڈرنے لگی کچھ دنوں بعد اس نے اپنے انٹریویو میں یہ بات واضح کر دی کہ اتنے سال اس کے سال جو بھی کچھ ہوا اس کے بارے میں اس کو کچھ نہیں پتا ڈاکٹر نے بتایا کہ کارولینہ کو 32 سال تک کومہ میں رہنے کے بعد بھی کوئی بڑے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوئے ہیں 46 کی ہونے کے باوجود وہ ابھی بھی 20 کی دکھ رہی تھی دوستوں کارولینہ آج بھی سویڈن میں سلیپنگ بیوٹی کے نام سے ہی مشہور ہے دوستوں اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایسے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ